اچھا پھر نمزان ہے ظاہر ہے تو پھر تراوی کا بھی زکر لازمی ہے اور تراوی میں ہمارے ہوں اختلاف ہے آٹھ کا بیس کا پہلے تو یہ اب ہمیں پلیس اس پہ وضاحت دے دیں قرآن عدیس کی روح سے کہ تراوی کیا ہے سنت ہے نفل ہے فرض ہے اور پھر آٹھ ہے یا بیس ہے جی نفلی نماز ہے فرض نماز نمزان اور غیر نمزان میں ایک ہی ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار عشاء وطر کی نماز بھی سنت محقق ہے سیدن علی کا قول ہے جامعہ ترمزی میں سنندارمی میں حاکم کے اندر کہ وطر سنت ہے مغرب سے نہ چھوڑو یعنی یہ ایک افضلیت والا کام لیکن کہا کہ یہ ہے سنت اسے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا نمازیں پانچ ہی ہیں اور رکھتے سترہ ہی ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار عشاء اور بخاری مسلم حدیث سے ایک بدو آیا اس نے کہا نبی الاسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں کامیاب ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ فرض روزے رکھ اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے ایک جملہ بولا یارسول اللہ نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس سے کوئی نکالوں گا تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے اور اگر یہ بات پہ قائم رہا ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی یہ کامیاب ہو گیا اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے چھ روزے یا سوموار اور جمرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوگے نہیں آج تک فرض زکاة کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفیص صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا زکاة والا نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے اور جب تک ترابیہ نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا یہ صرف جذباتی جمل ہے اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے ہمارا ایک سٹوڈنٹ چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتاروں ہمارا سٹوڈنٹ تھا ایک اٹھارہ بیس سال کا لڑکا اپٹ آباد میں اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ اس پہ بحث ہوئی ٹی وی نے تو ادنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا اس کی وجہ یہ ترابیہ تھی اس بات پہ قتل کر دیا وہ بینک میریجر جو ایک شہید ہوئے تھے وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے وہ بھی میرے سٹوڈنٹ تھے ان کے فیس بک کے پر ساری میری ویڈیوز لگی بھی تھی تو یہ لوگ ان کے طرح طولرنس بلکل نہیں ہے انہیں کہیں کوئی علمی بات کریں ایک چیز سنت ہے اس کو آپ کے فرض کہاں سے بناتے ہیں تو ترابی سنت نفلی نماز ہے پڑھ لیں سواب نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں تو یہ فضیلت کے تو لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں باقلی نفلی عبادت ہے اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھار میں ادا کریں سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ آدھی دیس پیش کرتے ہیں حضرت عمر نے جب ترابی کی جماعت کو اسٹیبلش کیا نبی الاسلام نے تو تین دن پڑھی تھی یعنی سنت تو وہ ہے کوئی بدد نہیں انہوں نے چاہ رہی گی بعد میں انہوں نے اسے پرمنٹلی اس اطمار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کے شکل میں تو حضرت عمر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے حضرت عمر نے بھی کچھ عرصاتوں دیکھا پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا عبیب نکاب کو اور تمہین داری کو کہ ان کو امامت کروائیں اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گے خود یہ جملہ بولتے ہوئے بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو اس سے برکت ہوگی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے وہ افضل ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے امم آئشہ کہتی ہے جو نفلی نمازیں تھی وہ اپنے ہجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے وہ الفاظ ہے کہ آپ چار سنتیں چار نفل ادا کرتے پھر زور کی جماعت کرواتے پھر میرے ہجرے میں آ کے دو رکھتے پڑھتے پھر نبی الاسلام مغرب کی نماز پڑھاتے پھر دو رکھتے پڑھتے پھر عشاء کی پڑھاتے پھر دو رکھتے پڑھتے اور فجر سے پہلے بھی دو رکھتے پڑھتے اور جو آپ کی وطر کی نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا جیسے آپ قیام اللہیت کہنے ہیں اترابی کہنے ہیں تو آٹھ یا بیس کا کیا اختلاف ہے میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننے نبی الاسلام کی جو سنت ہے وہ آٹھ رکت ہے البتہ تابعین سے بیس بھی اکتالیس تک بھی ثابت ہے بعض وقت لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے آٹھ میں زیارہ قیام لمحہ ہوگا آٹھ بھی آپ اہل عدیس کی مسجد میں جائے تو وہ آٹھ ترابی ان کی ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ختم ہوتی ہے جو بند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں بیس ختم ہو جاتی ہے یا لہمون تا لہمون تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا وَرَتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ پہ بیس ہو رہی ہیں نا آپ بیس وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں جو مقصد ہے پارے پیغنام کی رات کی نماز گیارہ نکل ہوتی تھی آٹھ اس میں یہ نوافل اور تین بدر الموت میم مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے گیارہ نکل شروع کروا یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ بیس رکل شروع کروائیں الموتای مالک میں موجود ہے اور جو بیس والی روایت تا الموتای مالک میں وہ بے سند روایت ہے وَرَتِ رُوَانَ نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع car اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے گیارہ ناکت شروع کروائی آج بھی سعودیہ میں صرف مکہ مدینہ کی دو مسجدیں جو ہے نا اس میں بیس ہوتی ہیں اور وہ بھی انہوں نے دو امام مقرار کی ہیں دس بلاس دس کرتے ہیں وہ ہنشیوں کی وجہ سے کرتے ہیں ادر وائز پورے سعودی عرب میں ام القرآن مکہ کی انویسٹی مدینہ انویسٹی سب گیارہ رکھتے پڑتے ہیں ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں بیس والا گیارہ والے شروع کروائیں اچھا گیارہ والے میں مجھو وطر کی بات ہے وطر میں بھی اختلاف ہے کہ ایک ہے یا تین ہے وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آرڈ کو ٹھیک ہے نبیر اسلام ایک رکت کے ذریعے پوری نماز کو ٹاک کرتے تھے ٹھیک ہے عمومی عمل آپ کا تین وطر ہے بخاری میں آیا ہے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت اببکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو تین وطر پہ پایا البتہ ایک میں حرج نہیں ایک بھی جائز ہے لیکن عمومی عمل نبیر اسلام کا جو ہے وہ تین ہے جو آپ کا ایک بھی ملتا ہے وہ ٹو پلس ون ہے یا پانچ ملتا ہے تو ٹو پلس ٹو پلس ون ہے ایک جائز ہے تین افضل عمل ہے ہم تو تین ہی پڑھتے ہیں